پھر بھی ایک مرتبہ سالوات پڑی پھر بھی ایک مرتبہ سالوات پڑی ذرا بلانتار سالوات پڑی اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہل وصلاة على اہلہ اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَزَالِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ عَمْرِنَا سالوات اللہم صلی اللہ محمد ام وآل محمد پھر بھی ذرا بلانتار سالوات پڑی اللہم صلی اللہ محمد ام وآل محمد آج صرف اکیلے آقا نہیں آئے سرکار کا بلا فصل جانشین بھی آیا ہے آج نبی بھی آیا ہے اور امام بھی آیا ہے میرے بھائیوں نبی مبلغ ہوتا ہے امام محافظ ہوتا ہے نبی تبلیغ کرتا ہے نبی تبلیغ کرتا ہے امام اس تبلیغ کو بچاتا ہے دین دیکھیں دین دین کا مبلغ نبی ہوتا ہے دین کا محافظ امام ہوتا ہے آج دین ہے آج دین ہے جب ہے اور جب تک دین رہے گا ایک محافظ کا موجود رہنا واجب ہے تو جو فرمائے میرے بھائی ایک حیدری آئلوی ایک محافظ کا موجود رہنا واجب واجب اب جن کے امام نہیں ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ آج دین کا محافظ کون ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آج جن کا باروہ امام محافظ دین موجود ہے ان کی نمازیں بھی صحیح ہیں ساری بات ہوگی آج ہمارا امام ایک امام آیا ہے محافظ بھی ساتھ آیا ہے اور مبلغ بھی رسول مبلغ ہے امام محافظ ہے میرے بھائیو ان دونوں کے حوالے سے اللہ نے ان دونوں کو اپنے اللہ ہونے کی دلیل بنایا ہے میں آسان کر دوں بلکل آسان ان کو دلیل بنایا ہے اللہ نے اپنے اللہ ہونے کی میں جبلہ کہتوں اس لئے ہمارے چودہ کہتے ہیں چودہ ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے تو سو جاؤ میرے بھائی ہمارا ہونا ہمارا ہونا ہمارا ہونا دلیل ہے کہ اللہ ہے فرمایا اللہ نظر نہیں آتا نہ وہ آئے گا سامنے ہم ہوں گے ہائے 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 لوگوں دیکھیں یہ جاتے ہیں پہچانا وہ جاتے ہیں دیکھیں یہ جاتے ہیں ہائے دریجا اس لئے اللہ جلدی سے بات تیہ کریں تاکہ میں زیادہ وقت نہ لیں اس لئے اللہ ان کی وجہ سے خود دعویٰ بنا دعویٰ ہائے ہائے اللہ آج بھی دعویٰ ہے اللہ میں کیا کہوں جب سے ہے جب تک ہے اللہ دعویٰ ہے میں اللہ سے کہتا ہوں آئے اللہ دعویٰ مانا ہی نہیں جاتا جب تک دلیل نہ ہو غور نہیں فرمارا اللہ ہائے دریجا اللہ مانا نہیں جاتا جب تک دلیل نہ ہو دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو جب تک دلیل نہیں ہوتی مانا نہیں جاتا اللہ نے چودہ دلیلیں بنائی ہیں ایک نہیں چودہ اور دعویٰ کا اصول یہ ہے جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی جب سے دعویٰ تب سے دلیل اور میں اتنی بڑی جگہ میں آج کے دن کے حوالے سے یہ ضرور کہوں گا جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے اور شرط ہے جیسا دعویٰ ہوتا ہے ویسی دلیل وہ ہے دلیل اللہ دعویٰ ہے یہ دلیل ہے آج جو دلیل بن کے آیا ہے دلیل اسی دلیل کو میں قرآن پاک کی سورہ شورہ کی بامن نمبر آیت سے ایک چھوٹی سی بحث کرتا ہوں علم کلام کی اگر آپ گھبرائیں نہیں تو میں بیان کروں ورلہ اسی آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے وَقَزَالِكَ اَوْهَيْنَا اِلَيْكَ میرا حبیب ہم نے تیری طرف وحی کی ہم نے وحی کی میں نے نہیں سمجھ نہیں آئی اللہ کیا فرما رہا ہے ہم نے وحی کی وحی میں نے نہیں آئے اللہ تو واحد ہے یہ ہم کیوں کہ رہا ہم نے وحی کی وحی میرے بھائی وحی کیا ہوتی ہے وحی کیا آپ کو آتی ہے نہیں آتی معلوم ہوتا جنہیں وحی آتی ہے وہ اور ہوتے ہیں جن کو وحی نہیں آتی وہ اور ہوتے ہم ہیں غیر معصوم غیر معصوم پہ وحی نہیں ہوتی ہمیں وحی نہیں ہوتی وحی ہے پہچان وحی کرنے والے کی گل رکھ اور نب سنا اس وحی پہچان ہوتی ہے وحی کرنے والے کی اور وحی کون کرتا ہے اللہ لہذا وحی پہچان ہے اللہ کے اللہ ہونے کی وحی وحی پہچان ہے اللہ کے اللہ ہونے کی وحی اور امام میں فرق یہ ہے کہ وحی صرف یہ بتاتی ہے کہ اللہ ہے انہوں فرمائے میرے بھائی وحی فقط یہ بتاتی ہے کہ اللہ ہے وحی یہ نہیں بتاتی کہ اللہ کیسا ہے یہ امام بتاتی غور نہیں فرمائے وحی یہ نہیں بتاتی کہ اللہ کیسا ہے کون بتائے گا امام تو معلوم ہو گیا جب تک صاحب وحی رہے گا ایک امام کا موجود رہنا بات ہے ٹھیک ہو گیا ہم نے وحی کی اے اللہ تو ہم کیوں کہ رہا ہے میرے چاہ جائے کہ میرے بھائی یہ بحث ہے ہم یہاں اللہ اپنی عظمت کے لئے کہہ رہا ہیں عظمت کے لئے یہ ہم برائے عظمت توحید ہیں توحید اگر چودہ نہ ہوتے تو ہم ہی نہ کہتا آئی 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 معلوم ہو گیا چودہ کے ہوتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو ہم کہا تو پھر عظیم ہوا اللہ ان چودہ کو بنا جب ان کو بنایا کیا بن گیا عظیم 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 کون بنا اللہ اللہ نے ان کو بنا کے خود کیا بن گیا عظیم میں جملہ کہوں جب ان کو بنا کے عظیم بنا تو پھر بننے والے بھی عظیم ہیں جن کو بنا کے بنانے والا عظیم ہوا پھر بننے والے بھی عظیم اب ہو گئے دو عظیم وہ ذات میں عظیم یہ وجود میں وہ ذات میں عظیم ہے یہ وجود میں عظیم ہے میں اس کہوں ہن سے غور فرمائے میرا بھائی وہ ذات میں عظیم ہے یہ وجود میں عظیم ہے اس لئے اللہ نے ذات اور وجود میں وند کر کہا میرے لئے عبادت ہے ان کے لئے تعظیم ہے کہا میرے لئے میری گل سنائے سی میرے لئے عبادت ہے ان کے لئے تعظیم ہے لیکن تعظیم اتنی تعظیم کرائی اتنی تعظیم کرائی کہا وہ میں عبادت قبول ہی نہیں کرتا جس عبادت میں یہ نہ ہوں جس عبادت میں یہ نہیں ہوں گے جس عبادت میں میری گا سنو نا جس عبادت میں یہ نہیں ہوں گے وہ میری عبادت ہی نہیں اس لیے ہمیں بتانے کے لیے کہا رسول تو چلا جا سجدے میں کہا حسین آکے پوشت پہ دورانے نماز میں رسول نماز میں ہے یا نہیں رسول نماز میں ہے نماز میں نماز کس کی ہے اللہ کی عبادت کس کی ہے اللہ کی سیانے بنے میرے بھائی سیانے بنے عبادت ہے اللہ کی اور رسول اللہ کی عبادت میں رسول سے بڑھ کر کوئی عابد تھا نہیں اور مسجد نوی سے بہتر جگہ مسجد کوئی نہیں تھی اتنی عالی جگہ میں خود اللہ نے انتظام کیا کیا کہ رسول تو چلا جا میری عبادت میں اور حسین سے کہا تو وجود کے ساتھ دورانے نماز میں میرے خیال سمجھ نہیں آئی آپ پھائے ہیں حسین تو وجود کے ساتھ نہ حسین وجود کے ساتھ بیٹھا یا بغیر وجود کے نہ نہ آپ سے آنے ہیں وجود کے ساتھ بیٹھا کیا اللہ کو خبر نہیں تھی عبادت میری ہے حسین کو اللہ نے خود بیٹھایا کس میں بیٹھایا نماز میں وجود کے ساتھ پھر میں کہوں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں پھر کہوں اپنی عبادت میں اللہ نے حسین کو وجود کے ساتھ بیٹھا کے ہمیں بتایا اگر حسین کا وجود آ جائے نماز میں تو نماز باطل نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر حسین اگر حسین اور میری گال غور نال سنائے میرے بھائی اگر حسین وجود کے ساتھ نماز میں آ جائے دیر نل سمجھا نہیں پھر یہ دیر نل گیا اگر حسین وجود کے ساتھ نماز میں آ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی تو پھر تصور حسین سے نماز کیسے باطل میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی امام حسین آکے جب نانے کی پوشت مبارک پہ آکے بیٹھے نہ بیٹھے بیٹھے علماء لکھ جائے کہ رسول نے اپنی عدالت کے ترازو میں حسین اور نماز کو تولا میرے خیال باتیں اچھی نہیں لگنی عدالت کے دو پلنوں میں ایک پلنے میں نماز کو رکھو ایک پلنے میں حسین کو رکھو ایک پلنے میں نماز کو رکھو ایک پلنے میں آجو میرے بھائی ایک پلنے میں حسین کو رکھو اب میں دوسری لفظ کہوں تاکہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے ایک پلنے میں سنت کو رکھو ایک پلنے میں عدرت کو رکھو کون سمیں داگیے میں رکھو اب جو تولہ حسین وزنی نظر آیا میں بزن کی لفت بیان کرنا چاہتوں میرے بھائی اب جو رسول نے تولہ حسین وزنی نظر آیا پھر میں کہوں اب جو تولہ حسین وزنی نظر آیا میں نے لکھناؤں میں بھی لاکھوں کے مجمع میں یہ جملہ کہا عدب کا آپ کو بھی میں سنانا چاہتا ہوں اب جو تولہ حسین وزنی نظر آیا اوہ دنیا والو یہ حسین کا وزن تھا کہ رسول کا سر سجدے سے نہیں اٹھ سکا بھائی 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 وہ سمجھ آئیے ماشاءاللہ سمجھ آگی میرے بھائی یہ حسین کا وزن کہ رسول کا سر سجدے سے عجری سمجھ آئی میرے کالے نہیں اٹھ سکا نہیں اٹھ سکا اب جتنی دیر تک میں کلافز کہوں بات ادھر چل گئی ہے میں یہیں تھوڑی سی بات کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھیں امام حسین نانے کی پشت پہ آکے بیٹھ کے پھر بیس کریں گے نمازی بن کے بیٹھے ہیں یا ویسے بیٹھے ہیں بیٹھا میرے پتھون بیٹھا میرے بچڑا حسین نانے کی پشت پہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں یا بیٹھے ہیں ٹھیک ہے رسول نے پڑھا سبحانہ ربی العالی و بحمد رسول نے تصویح اونچی آواز سے پڑھی حسین نے پڑھنے کے بعد رسول کی تصویح پڑھنے کے بعد رسول سے آواز میں اہستہ سے کہا ایک کون سمجھ آگئے میں رکھا جس کی تصویح حسین کے ایک کے برابر ہو وہ کمال میں حسین ہوتا کیا کہا کہا ایک 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 کہا یا نہیں اور ایک بھی آواز سے کہا آواز سے کہا دیکھیں یہ آواز سے کہہ کے رسول کو سنانا نہیں رسول پہلے سے جانتا ہے کہ حسین نے کتنا گننا ہے اللہ کو سنانا نہیں اللہ بھی جانتا ہے کہ حسین نے کتنا گننا ہے اللہ کو خبر ہے آج میری گنتی ہی کا نام حسین ہے آج حسین نے حسین نے گننا ہے حسین اللہ کے لئے نہیں گنا رسول کے لئے نہیں گنا گنا ان کے لئے ان کو بتانے کے لئے جو سجدے سے سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ پوشت میں بیٹھا کون ہے بات لمبی نہ کریں بات لمبی ہوتی جارہی ہے بس ستر مرتبہ ستر مرتبہ حسین نے گنا ستر مرتبہ آواز جاری ہے میری دور تک ستر مرتبہ گنا یہ ستر گنتی ہے اللہ کی ہماری گنتی سو ہے ستر نہیں دس سے شروع ہوتی ہے سو پہ ختم ہوتی ہے اللہ کی گنتی سات سے شروع ہوتی ہے ستر پہ ختم ہوتی ہے جو اللہ کی گنتی گن سکے اسے حسین کہے جب ستر مکمل ہوئی نہ ادھر رسول پڑھتے رہے مرتبہ دیکھیں میرے بھائی رسول تصوی پڑھتے رہے حسین گنتا رہا جب تک تصوی جاری رہی پھر کہوں جب تک عبادت جاری رہی حسین گنتے رہے جب ستر مکمل ہوئی تصوی حسین نے ستر کہا حسین اتر گئے رسول نے سر اٹھا لیا جب تک حسین بیٹھے رہے رسول پڑھتا رہا جب تک رسول پڑھتے رہے حسین گنتا رہا ماشاءاللہ سیانی لوگ تشریف فرما ہے ادھر ستر تصوی مکمل ہوئی ستر حسین نے مکمل کی جب دونوں مکمل ہوئے ادھر عبادت ہے ادھر تعظیم ہے تشریف عبادت ہے گننا تعظیم ہے یہ دونوں ستر پہ جا کے ختم ہو کے اترنا رسول کا سر اٹھانا اس بات کی دلیل ہے لوگو لوگو اللہ کی عبادت اور حسین کی تعظیم برابر ہے کوئی سمجھ آئیے میرے بھائی اللہ کی عبادت حسین کی تعظیم اجھے نہیں سمجھا رہی ہے میں ہاتھ کیا کروائے مجھے برابر ہے برابر اور ستر مرتبہ نماز کو ستر مرتبہ کہلوا کے نہ ستر مرتبہ ہمیں یہ بتایا لوگو دیکھ لو ستر مرتبہ میں نے پڑھی اترت نے پڑھا گنا ستر مرتبہ نماز بڑھتی گئی کیا مطلب ہوا آج کے بعد نماز کو اترت کے برابر نہ سمجھنا ہائے 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 انہی تارکن فیکو مصہ کا لائن میں دو برابر وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہلِ بیت لہذا سنت نہ لگانا چونکہ سنت اترت سے ستر گناہ ہلکی ہے نماز ہلکی ہوگئی نا ستر گناہ ہلکی ہے وہاں برابر ہونا ضروری ہے اور قرآن کے برابر کون ہے اہلِ بیت بلکہ افضل ہیں چونکہ قرآن کے پاس فقط کول ہے عمل نہیں قرآن کہتا ہے نماز پڑھو پڑھ کے نہیں دکھاتا آلِ محمد وہ ہے کول بھی ہے اور ان کے پاس عمل بھی ہے کول بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی رکھتے ہیں عمل ٹھیک ہے قرآن میں کول ہے یہی سے بات کمائے آج کے حوالے سے پھیلا کے آگے بڑھتا ہوں قرآن رسول نے قرآن پڑھا پڑھا یا نہیں رسول نے قرآن پڑھا ہم نے لکھا کتاب قرآن کتاب کی شکل میں آ گیا میرے بھائیو قرآن لکھا ہوا رسول کا پڑھا ہوا اتنا پاک ہے کہ اسے بغیر وضو کے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتی نہ نہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے قرآن لکھا ہوا یہ سامنے رکھا ہے اگر بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتی کیوں پاک ہے نا یار اجھے نہیں سمجھائی دنیا کو وجہ اس کا لکھا ہوا پڑھا ہوا قرآن اتنا پاک ہو تو وجود پیغمبر کتنا پاک ہو خوش ہو گئے یا نہیں تو سرکار کہا اللہ اکمہ حیدری آلی تو رسول کا وجود پاک خود کتنا پاک ہوگا وجہ اس کا پڑھا ہوا قرآن اتنا پاک ہو بہت بڑی بات میں کرنے لگا ہوں میرے بھائی تو حضور کا وجود کتنا پاک ہوگا اگر یہی رسول ابو طالب کی گود میں بیٹھے ابو طالب کتنا پاک خمد نہیں آئی دنیا نہ ابو طالب علیہ السلام کتنا پاک ہوگی پاک ہے یا نہیں دوسری پھر بات آگئی جلدی سے بات کتائے کرنا ہے دیکھیں رسول کی عمر مبارک پچیس سال ہوئی پچیس سال پچیس سال اللہ نے کہا رسول نبوت کا اعلان چالیس سال کے بعد کرنا شادی پہلے کر لو اب اس پر میری الگ بحثیں ہیں اب یہاں تو میں بلکل ہولہ ہاتھ رکھے ہو ہے کہا بھی بار بار کہ رسول شادی بعد میں کرنا شادی پہلے کر لو اعلان نبوت بعد میں کرنا اجنی خور فرمایا دنیا میں اور نکاح پڑھانا ہے ابو طالب سے میں کیا کہہ رہا میرے بھائی نکاح دلیل ہے کہ کوئی شریعت تھی رسول کی یہ شریعت پر نکاح ہو رہا ہے اور نکاح پڑھنے والا کون ہے جناب ابو طالب رسول خود نکاح پڑھ سکتے تھے میرے بھائی پڑھ سکتے تھے یا نہیں آپ کو جو نہیں آتی رسول آپ جیسے ہیں آپ کو جو سی گئے آتے ہی نہیں رسول رسول خود نکاح پڑھ سکتا تھا ہم علم الہی میں جو رسول جیسا نکاح پڑھ سکے اسے ابو طالب کے علم الہی میں ابو طالب جیسا رسول جیسا نکاح پڑھ سکے قصد انشاء ضروری ہے قررت کا ہونا صحیح ضروری ہے سیکھوں کا آدھا ہونا ضروری ہے کیسے نے نکاح پڑھا سرکار ابو طالب علیہ السلام جب نکاح طالب علیہ السلام نے پڑھا پڑھا جب پڑھا تو سرکار نے خطبے میں پڑھا اجازت لی ہوگی یا نہیں یہ ورکہ بن نوفل کو انہوں نے زبردست شروع کیا ورنہ یہاں تصور نہیں ہے ورکہ کا یہ ورکے یہاں نہیں ہوتے ہیں ایسے کتابوں میں ورکے نہیں آتے سمجھ جائے سرکار ابو طالب نے نکاح پڑھا اور نکاح کے خطبے میں پڑھا جناب ابو طالب نے اس وقت پڑھی ابھی قرآن اترا ہی نہیں ٹھیک ہے جلدی لبی بیشہ ہے بھائی اسی ابو طالب کے گھر جناب علی 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 کی والدہ محترم آقا کیا نام شکر ہے شکر ہے نام آتا ہے شکر ہے بہت بڑی بات ہے فاطمہ بنت اسد یہ ماں ہیں جناب علی مرتضی کی پوری تاریخ آلمین میں دنیا نے کہا جتنی عزت اس بی بی کو ملی ہے کسی کو نہیں ملی کیوں کہ اسے علی بھی ماں کہتا ہے اور رسول بھی ماں کہتا رسول بھی ماں اور علی بھی ماں کہتا اس ماں نے ماں بن کے ماں بن کے چلو ایک ماں کی بات آئی ماں کی بات رسول خدا چھ سال ماں زندہ رہی بی آمنہ خاتون چھ سال وہ جس کی ماں چھ سال زندہ رہے وہ بی بی حلیمہ کے دودھ پیتا ہے بی بی حلیمہ کا نہیں میرے بھائی کرو نا اگر اچھی گل کرے تو پھر کہتے جی اس پہ پابندی لگوا ہو جناب موسیٰ جیسا نبی خیر عورت کا دودھ نہیں پیتا جو امتی ہے میرے مولا کو جب امتی نبی غیر عورت کا دودھ نہیں پیتا تو سردار نے حلیمہ کا پی یا ایسے بنا لیا ایسے ایسے بنا لیا ٹھیک ہے اے میرے بھائیوں کی کتاب ہے ان بھائیوں کے حوالے سے جملہ کہوں بھائیوں اس کا نام ہے جلدی اس الاربائین میں جناب رسول خدا جناب ابو طالب کے گھر آئے بی بی فاطمہ بنت آساد کا کام تھا ان کے گھر میں خجور تھی خجور خجور رات کو گرتی بی بی سووٹ کے انہیں اکٹھا کر کے دھوکے رکھتی حضور پاک اٹھتے تو بی بی پیش کرتی حضور کو خجور بہت پسند تھی الاربائین ہماری بھائیوں کی کتاب میں بھی ہے کہ ایک دن رسول خود جلدی اٹھے بی بی پاک کہتے میرے اٹھنے سے پہلے اٹھے میں نے دیکھا رسول اٹھے ہے اور جا کے خجور کے نیچے کھڑے ہو کے بی بی کہتے میری طرف دیکھا میں سمجھ گئی آج کوئی راز کھل آج رسول میری طرف دیکھ رہے ہے بی بی کہتی ہے کہ رسول نے نیچے پڑی ہوئی خجور نہیں اٹھائی خجور کو اشارہ کیا خجور نے جھکنا شروع کر خوش ہو جاؤ میرے بھائی سرکار نے خجور میں اتنا خوش ہوئی خجور والا موجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور میں نے کہا میں جناب ابو طالب کو بتاؤں سرکار ابو طالب کہیں باہر گئے ہوئے تھے یہ کہتے میں برامدے میں ٹہلنے لگی ابو طالب علیہ السلام آئے تو میں خجور والی بات بتاؤں جو فاطمہ بنت آسد آج آپ کے جلدی دروازہ کھولنے سے لگتا ہے خجور والا موجزہ دیکھ لیا خوش ہو جا میر بھائی خوش ہو جا میر بھائی بی بی کہتے ہاں مولا فرما تُو نے آج دیکھا ہے آن قریب آن قریب جان رشین علی آنے والا بی بی کو خوش خبری دی جناب علی بس بابا جناب رسول خدا علی السلام کی عمر مبارک نو سال ہوئی نو سال نو سال کی عمر میں سرکار نے مسئل آپ کو ٹائم دیتی ہے عمر میں سرکار نے فرما ہمارا روز ہمارا ٹاکرا روز ہوتا ہے آپ سے تو کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارا ٹاکرا آپ اس میں روز ہوتا ہے اس لیے ہمیں خبر ہوتی ہے کہ ٹائم کے اندر اندر اپنی بات کو مکمل کرنا سرکار دو عالم نے کا چچا ابو طالب علیہ السلام سے چچا اس سال میں بھی اپنا مال تجارت لے کے شام جانا چاہتا ہوں خدا جانے وہ مال کیسا ہوگا جس کا تاجر خود رسول ہے رسول جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ ہر سال مکہ سے شام کو یہ کافلے جاتے تھے سرکار دو عالم اسی کافلے میں اپنا اسمال تیارت لے کے چلے جو ہی شام کے قریب ایک راہب کا دیر تھا دیر مابت جس پہ عبادت کرتی تھے رہتا تھا چھت میں بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ مکہ کی طرف سے ایک کافلہ آ رہا ہے اور اس کافلے پر ایک بادل نے سایا کیا خوش ہو جاؤ میرے بھائی خوش ہو جاؤ بادل نے سایا کیا ہوا جدھر کافلہ جاتا ہے بادل ادھر جاتا ہے فورا سمجھ کے کہتا ہے آج پابند ہے بادل کافلے کا کافلہ بابند نہیں اس نے کہا کہ یہ کافلے کے اوپر بادل کیسے فورا اس نے تورات کھولی تورات میں لکھا ہوا تھا سایا بادل کرتا ہی اس پر ہے جو خاتم المرسلین ہی خاتم المرسلین ہی پر بادل سایا کرتا ہے جب ادھر اس نے کتاب دیکھ کے یقین کر لیا ادھر رسول خدا نے اس کے یقین کو پہچان کے خود کافلے سے الگ ہو گئے جو یہ الگ ہوئے تو بادل ادھر چلا گیا وہیں سے راہب نے دیکھا اچھا یہ شہزادہ ہے جو خاتم المرسلین کیونکہ سرکار کو دیکھ لیا پھر سرکار کافلے میں آئے پھر کافلے کو اوپر بادل آگیا پھر آگے چل کے پھر ہی دھر چلے گئے پھر بادل ادھر چلا گیا راہب کافلہ اس راہب کے دیر کے آگے آگے اترانا اس نے آدمی بھیجا جاؤ جو سردار کافلہ ہے اسے کہو میں ملنا چاہتا آدمی آیا سرکار ابو طالب الاسلام چل کے میری طرف دیکھے میرے بھائی جو ہی راہب کے سامنے گئے صاحب ایک کتاب لکھتے ہیں میرے یہ آپ کو حسن کہاں سے ملا ہے یہ آپ کو جو حسن ملا ہے نا حسن یہ کہاں سے ملا ہے سرکار ابو طالب نے فرمایا یہ میری وراثت میں آیا جو وارث ہے وارث ہے ابو طالب کہتا اس نے راہب نے کہا آقا آج سارے کافلے کا کھانا میرے ہاں ہے جناب ابو طالب نے فرمایا ہم تو شام میں کئی دفعہ کافلے دیکھ کے آئے آپ نے کبھی دعوت نہیں کی آج کیوں کی راہب کہنے لگا جو کچھ میں نے آج دیکھا ہے وہ پہلے نہیں دیکھا آج ہم آ جائیں گے رات کا وقت مقرر ہو گیا راہب آکے کھڑا ہو گیا دروازے پر جو بھی اندر جاتا ہے جو بھی آتا ہے ابو طالب آگئے سارے آدمی آگئے راہب وہیں کھڑا ہے جناب ابو طالب نے کہا راہب سے کہا آجاؤ ہم سارے آگئے ہیں جب کہا نہ آجاؤ ہم آگئے ہیں راہب نے کہا کہا وہ شہزادیں نہیں آئے جس کے لئے میں نے دعوت کی ہے سرکار ابو طالب نے فرمایا چونکہ یہ امانتیں تھیں ان سے بہتر کوئی امین تھا ہی نہیں جادہ ہم نے ان کو امین سمجھتے ہیں ان حفاظت میں اس نے کہا میں امین بھیجتا ہوں انہیں لے آئیں سرکار ابو طالب نے آدمی جاؤ وہاں امین بیٹھا سرکار ابو طالب کے پاس جب میرا آقا آئے نا آکے ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے خوش ہو جاؤ میرے بس گود میں بیٹھ نہ تھا راہب نے کہا آپ بتائیں ان سے آپ کا کیا رشتہ ہے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے میں جملہ کہوں جو رسول کو بیٹا کہ سکے اسے ابو طالب کہ کہ تورات میں ہے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا فرما یہ میرا بھتیجہ ہے کہ تمہیں مبارک ہو ابو طالب اسلام سے رہب کہنے لگا تمہیں مبارک ہو مبارک ہو تمہیں یہی خاتم المرسلین ہے جب کہا خاتم المرسلین یہی ہیں جناب ابو طالب نے مسکر آ کے فرمایا صرف بادل دیکھا ہے تو بادل کی وجہ سے مان رہا ہے یہ ہی خاتم المرسلین آخر دعوان الحمد اللہ